بات کیوں کرنا تک ہی نہیں ہے بلکہ پورے کنٹری کی ہے میرے حساب سے ڈلی اگر پولٹیکل کیٹل ہے بینگلورو دیس کا ٹکنلوجی کیپیٹل ہے مجھے جب بینگلورو آنوں کی کوئی اپارچنٹی ملتی ہے میں اس اپارچنٹی کا پورا لاؤ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں ساٹھیوں انڈیا مینفیکچرنگ سو کے مادم سے میں بھارت کی اور وشیش طور پر ساؤٹھ انڈیا کی رش اکانومک لیگیسی کو دیکھ پا رہا ہوں بھارت کا سوڈرن پارٹس ہمیشہ سے پلاس پرس رہا ہے یعنی میں آپ سے انسین ٹائمز کی بات کروں تو آپ سب دکشنا پت کے نام سے ضرور پرچیت ہوں گے اور ہمیشہ سے ساؤٹھ انڈیا پراسپرٹی سے فینونیمس رہا ہے سات واہن چیر چول اور پانڈے راجیوں کی فیناملل پراسپرٹی سے ساؤٹھ انڈیا کا اٹھیاس بھارا پڑا ہے نہ صرف انسین ٹائم بلکہ میڈوال ٹائم میں بھی ساؤٹھ انڈیا اپنی پراسپرٹی کے لیے جانا جاتا رہا ہے نہ کیول اکنامک بلکہ کلچرل وے میں بھی ساؤٹھ انڈیا پراسپرس رہا ہے اپنی یوگرشکل کنڈیشنز کے قارن ساؤٹھ انڈیا تو ہمیشہ سے انویڈرز کے لیے ایک ڈسٹنٹ ٹارگٹ رہا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ نارچ انڈیا کو انویڈرز کا سیدھے تامنا کرنا پڑا تھا جس وجہ سے الگ الگ سمعے پر الگ الگ انویڈرز نے نارچ انڈیا میں ہمارے کلچر کو ڈیمیز کرنے کی کوشش کی لیکن ڈیکشن بھارت یعنی ساؤٹھ انڈیا انویڈرز سے کمپریٹیبلی کم افیکٹڈ رہا جس کا ریزلٹ یہ تھا کہ ہماری انڈین کلچر ساؤٹھ انڈیا میں کہیں ادھیک وائیورنٹ دکھائی دیتی ہے ڈیکشن بھارت نے انڈین کلچر کو جس پرکار سے پریزرب کیا ہے اور نکھارا ہے اس کی جتنے بھی پرسنسا کی جائے وہ کم ہے ساجی اور راست کی کلچرل ہیریٹیج کو شکیور رکھنے کے لیے میں ڈیکشن بھارت یعنی ساؤٹھ انڈیا کو بھارت کا ایک کلچرل فورٹریس مانتا ہوں تانکتک درگ مانتا ہوں اور ساؤٹھ انڈیا انڈین کلچر کا ایک سیف ہاؤس بھی ہے باتمان سمجھ میں بھی بھارت کا سورن پار جس پرکار سے بھارت کے ملٹی ڈائیمنٹل ڈیولپمنٹ میں کانٹریبوشن دے رہا ہے اس سے ہم سبھی اچھی طرف ہے ملئے رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی